پاکستان میں کرونا کا ایک اور ہلاکت خیص دن محلق وبا سے مزید ایک سو چالیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار دو سو ٹھانوے نے ایک ایسیس رپورٹ ملک بھر میں مصبت قیسز کی شرعہ نو آشاریہ پانچ آٹھ فیصد رہی خیور پختونخواہ میں کرونا وائرس نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی صوبے میں محلق وبا سے جان بھگ ڈاکٹرز کی تعداد چھاست ہو گئے ملک بھر میں آٹھ سے سولہ مئی تک لوگ ڈاکٹر کی تیاریاں سندھ حکومت کا آج اور ہفتے کو صبح چھے سے شام چھے بجے تک تمام کاروباری مراکس کھلے رکھنے کا اعلان اتوار آٹھ مئی سے کاروبار بند ہوگا بلوچستان حکومت نے بھی آٹھ سے سولہ مئی تک تمام کاروباری سرکرمیوں پر پابندی لگا دی کوئٹہ سمیں صوبے بھر میں آج جمعے کو بھی لوگ ڈاون تمام کاروباری مراکس مارکٹے شاپنگ مالز دکانے پاکس بند رہیں گے اس سامن بات میں بھی آج شام چھے بجے کے بعد لوگ ڈاون کا اعلان کر دیا گیا عید کی لمبی چھٹیاں ملتے ہی پردیسیوں نے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا لاہور پشاور اور دیگر شہروں کے ریلوی سٹیشنز اور بس سڑوں پر مسافروں کا رشت لگیا ٹرانسپورٹرز بھی کرائے بڑھا کر موقع سے فائدہ اٹھانے لگے پاکستان ریلوی کا عید پر دس اپ اینڈ ڈاون سپیشل ٹرینے چلانے کا فیصلہ لوگ ڈاون اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث ٹرینے آج سے بارہ مئی تک چلائی جائیں گی ریلوی حکام کے مطابق ساتھ سے دس مئی تک لاہور اور کراچے کے درمیان روزانہ چار چار اید سپیشل ٹرینے چلیں گی وزیر عظم عبران خان کی قوم سے پھر احتیاطی تعدابیر پر سختی سے عمل درامت کی اپیر ماس پہننے کی تاقید کہہ آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم ہے بھارت کا حال دیکھیں اور اپنا خیال رکھیں اگر حکومت اقدمات نہ کرتی تو ہمارا بھی ایسا ہی حال ہو سکتا تھا ادھر وزیر عظم عبران خان ویلی حید شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر آج تین دوزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر عظم اسلامی دعوت تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے مسلم نکنون کی رہنمہ ایسان اقبال کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا وفاقی کابینہ نے نیپ کیسز کے باعث ایسان اقبال کا نام ایسیل میں ڈالنے کی منجوری تھی وزیر عظم داخلہ نے نارو وال سپورٹس کمپلیکس کیسز میں نیپ کی سفارش پر ایسان اقبال کا نام ایسیل میں شامل کیا پنجاب میں حقیقی تبدیلی کا آغاز ہو گیا سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو خالی ناروں سے بہلایا وزیریارہ پنجاب کے رکینے قومیوں صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہاں اندہ کوئی بھی جنوبی پنجاب کے وسائل پر ڈاکا نہیں ڈال سکے گا بھاولپور کے لئے خصوصی ترکیاتی پاکش تیار کے لیے جلد دوارہ کروں گا پروپوگنڈا کرنے والے جان لے کہ عوام کے خدمت کھوکلے دعووں سے نہیں ہوتی کراچی کے ہلکہ اینے 249 کے زمنی انتخاب میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کا آج دوسرا روز پہلے روز 160 پولنگ اسٹیشنز کی دوبارہ گنتی کا مرحلہ مکمل پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل کے 134 مسلم ایک نون کے مفتا اسماعیل کے 194 پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال کے 29 ووٹ مسترد اور پیچھو اے کے امجد اقبال آفریدی کو 34 ووٹ اضافی مل گئے پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں نے دوبارہ گنتی کے عمل کا بائیکوٹ کیا لاہور میں برطانیہ پلٹ لڑکی کے قتل کیس میں مزید انکشافات پولیس تفتیش کا روخ مقدمے میں نامزد ظاہر جدون نامی نوجوان کی طرف ظاہر جدون پیر دوہائی میں خالد جدون کے قادل میں بھی ملوث تھا ڈی آئی جی آپریشنز کا ایس ایس پی آپریشنز کو انکوائری مکمل کرنے کا حکم اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین ازرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج کا یہ سیگمنٹ فلم بھی ہے کتاب بھی ہے اور لوگ بھی میں چھم چھم نچا میں چھم چھم گاں میں چھم 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 دیرا پاں یہ کیا ہے؟ یہ چالیس مور ہیں یعنی کتنی بڑی داستان ہے اور اس کی ساری تھرل اس میں ہے کہ یہ چور ہیں چور نہیں ہے ڈکیت ہیں بڑے کٹ تھروٹ قسم کے ڈکیت بلکہ صحیح لفظ ان کے لیے علی بابا چالیس قاتل ہونا چاہیے تھا ایکسکیوز می ہم بھی قاتلوں سے کم نہیں ہیں ہم برچیوں سے نہیں مارتے ہم اکھیوں سے مارتے ہیں اکھیوں سے گولی مارے پھشتے ہیں کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ آپ بھی تو یہاں بے آکے بولتے ہیں اگر ہم نے بول لیا تو کیا ہوا؟ تو سویت آئی ہے کر دے رن دیکھو نا یہ باجی تو بال پر ہوایا ہے اچھا جی بہتین عزرات آپ کو انٹروڈیوز کروائیں اس کہانی کے مین کیریکٹر علی بابا اور ان کی ملازمہ مرجینہ سے کیا آئے جناب علی بابا چالیس چور اور آواز کیا نکلی ہے واہ 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 عرض کیا ہے آہا آج کل آپ کو عرضیں بہت لگی ہوئی ہیں ذکر اس پری وشکہ آہا اور پھر بیان اپنا بن گیا رکیب آخر تھا جو رازدان اپنا واہ 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 بہت خوب جی بہت خوب ہم سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا آفتاب یہ زندہ مثال بیٹھی ہے اصلی والے علی بابا کے ساتھ تو چالیس چور تھے ہم سے جب ٹکرائے تو یہ مور ہو گئے ان کے اشار سننکے تو مین کی ملازم ہوئی تھی کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک چھاک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ادھر بھی راش لگا پیا اچھے طریقے نا گال کرو نا پرلی باجی ہیلت کا اور نا بے خزرہ باجی مین سنجھا کوئی بات کرنے لگی ہے یہ گل کوئی نہیں کر دی وہ خاتب کر کے نا اچھی اچھی ساہ لینڈا پہندا ہے لینڈا قرین کی لجہ بڑی مختصر تھی کیا خوب رنگ پہنا ہے آپ نے آج بہت شکریہ آج اس سیگمنٹ کا بیسٹ کریکٹر میرے حساب سے مرجینہ ہے شکریہ برے لگ رہی ہیں چھم چھم بیلا پا ما بیلا پا ما چھم 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 باجی یہ ہے نہیں آنکی ہے کچھ پاں باجی باجی کہے کہ کو چھوپو جانتی ہے یہ آپ نے کیا کر دیا ان کے ساتھ پنگا غلط جگہ لے بیٹھے تھے یہ تسی چپ کر جو پہلے تُن ساڑے کو چوریاں کرویاں پھر کاؤنڈ کھلویاں کیا 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 کروایاں پہلے چوریاں کرویاں پھر اکاؤنڈ کھلویاں اکاؤنڈ کس کے نام پہ کھلویاں ساڑے نام آتے ہیں اے باجی پہلے مالیاں دا کام کردھا سی باجی اے باجی لمحہ نہیں ہے گا اچھا پھر اے باجی دا پینچران دا کام سی اچھا اے باجی تھی گول کے پیندی ریڑی سی اور وہ میں سارے کام کی تے نام کوئی کام نہیں چھڑی آئے گا تو ہوا کیا ساڑے نام آتے کاؤنڈ تھا انہیں سمجھنی آنڈی سکتے ہیں یہاں تسی اچھا تمہارے نام پہ اکاؤنڈ کھلوائے اور پیسے کدھر گئے اے نا کھلو پچھو اومنیاں لیاں گولوں اچھا پھر پہلے ساڑے اکاؤنڈ آنچی وی بی کروڑ جمع ہویا سی اچھا ہو بھی لیا گئے جڑا ساڑھا تی تھی پنجی پنجی زار ہو بھی لیا گئے ہوئے ہوئے ہونا سی وی چاہ رہی ہیں چونکانڈ کھلو کے مگنڈیاں کیوں جی یہ کیا ہے یہ وہ ہیں آفتاب جنہوں نے علی بابا کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں تو وہ کیا کرتے بیچارے نیپ پہنچ گی ہوگی ان کے سر پہ یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے آفتاب یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے آپ نے ظلم کیا زیادتی کیے بیچارے اچھے خاصے چور تھے آہ سانو مور بنا چھڑے ہیں سٹوری بیچ میں ہی رہ گی یہ کچھ تو بتائیے سٹوری کے بارے اچھا بھی بیٹ جوب میں سٹوری کے بارے میں بتائیے چلے بتائیں سٹوری بھر یہ الف لیلہ کا حصہ ہے یہ الف لیلہ نہیں الف لیلہ ہے الف نہیں الف مہینز ون تھاؤزن تو الف لیلہ کا حصہ زبردستی بنا دیا گیا تھا اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے ایک فرنچ رائٹر تھا انٹونے گلانڈ اس نے بڑی خوبصورت کہانی ہے بہت شاندار کہانی اور میں بار بار اس لیے مرجینہ کے کیریکٹر کو سراتا ہوں کہ یہ جیسے پورشا تھا نا چیکسپیئر کا کیریکٹر مرچنٹ آف وینس کا وہ ایک بڑی وائز خاتون تھی جس طرح شہرزاد وہ ذات خود بڑی وائز تھی جو ڈیلی ایک کہانی گھڑ لیتی تھی بیچاری اسی طرح مرجینہ اسی طرح مرجینہ اسی طرح ملازمہ تھی علی بابا کی علی بابا ایک بڑا نفیس آدمی ہوتا ہے بڑا ہی ذہین آدمی ہوتا ہے ہمارا علی بابا ذرا اور ٹائپ کا ہے اور جو اریجنل تھا نا وہ بڑا ایماندار بہت نفیس ذہین اور مہنتی انسان تھا اصل واقعہ کیا تھا علی بابا کا علی بابا ایک لکڑ ہارے کے ساتھ مل کے جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لاتا اور شہر میں بیچتا تھا بڑا مہنتی اور جفاکش آدمی تھا لکڑ ہارا اس کی ان خاصیتوں کی وجہ سے بہت متاثر تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور وہ بڑی بائزت لائف گزار رہا تھا ایک دن جنگل میں اس نے دیکھا کہ کچھ اچکے سے چور ٹائپ لوگ ہیں جو ایک غار میں جاتے ہیں اور آواز آتی ہے کھل جا سم سم پتھر ہٹتا ہے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں پھر پتھر ہٹتا ہے اور غار بند ہو جاتی ہے اس ہی عمل کو دورایا جاتا ہے اور لوگ اندر باہر آتے جاتے ہیں جب وہاں سے یہ لوگ چلے گئے یہ وہی تھے چالیس چور ان کا ایک سردار ہے تو اس نے بھی یہی منطر ریپیٹ کیا اور جا کے اندر سے کچھ اشرفیاں وغیرہ اٹھا کے اپنے ضرورت کے تحت لے گیا اب وہ سونے کے ضروف سونے کے زیورات اور اشرفیاں پریشان ہو گیا کہ اتنا وزن ہے میں کیسے تولوں گا اس نے اپنے بھائی سے جو کہ انتہائی مکار چالاک نکھٹو اور لالچی آدمی تھا اس سے ترازو منگوایا کہ ذرا ترازو بھیجنا اس نے کہا کیا ایسی چیز لے آئے ہو جس کو تولنے کے چکر میں ہو اس نے کہا ہے کچھ تو مکار تھا اس نے نیچے نا پہندے کے ساتھ گوند لگا دی کافی ساری تو یہ بچارہ نفیس آدمی تھا اس لیے میں کہتا ہوں وہ آپ سے کتنا ڈیفرنٹ تھا آپ جیسا اصل میں تو اس کا بھائی تھا آقا نفیس نہیں ہے کیا نہیں آقا نفیس لگتے بہت ہیں اندر سے پورے ہیں صحیح تو وہ گوند کے ساتھ ایک اشرفی لگی رہ گی وہ اس کے پاس آ گیا اس نے کہا یہ کیا چکر ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس نے پورا ماجرہ اس سے سنایا کہ اس طرح یہ ایک غار ہے جس سے کھل جا سمسم کہو گے تو وہ کھل جائے گی لیکن تم ادھر نہ جانا وہ چلا جاتا ہے لالچی آدمی ہوتا ہے تو اندر جاتا ہے سارا کچھ ہی کٹھا کرتا ہے اور واپسی کا منتر بھول جاتا ہے اس دوران چور پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اندر ایک آدمی ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اس کی لاش علی بابا نکال کے لے آتا ہے اور درزی سے کفن سلواتا ہے اور اس کو دفن کر دیتا ہے وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ لاش کوئی اٹھا کے لے کے گیا ہے اندر کوئی آتا جاتا ہے ہمارا منتر کسی کے پاس ہے وہ چلاک ہوتے ہیں چور شہر جاتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ میت کہاں تھی وہ بتاتے ہیں جی فلان گھر میت تھی فلان آدمی کا بھائی مر گیا ہے تو اس نے اس کا جنازہ تو یہ درزی کے پاس جاتا ہے چور درزی بتا دیتا ہے جی میں نے کفن سی ہے تو وہ چوروں کو بھیجتا ہے سردار کہ تم اس کے گھر کی نشان دے ہی کرو ہم کل رات پورے خاندان کا کلاکمہ کر دیں گے وہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں نشان لگا رہے ہیں تو علی بابا کی ذہین ملازمہ مرجینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کی باتیں بھی سن لیتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ رات و رات پورے محلے کے گھروں پر نشان لگا لیتا ہے تاکہ وہ گڑ مڈ ہو جائے سردار آتا ہے کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے وہ پھر اس چور کو بھی قتل کر دیتا ہے جس نے نشان لگایا تھا حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا لیکن سردار باز نہیں آتا وہ اب علی بابا کے گھر تیل کا سوداگر بن کے آتا ہے کہ میں تیل لے کر آیا ہوں اور بہت سستا بیچ رہا ہوں تو میں تو سامان لے آیا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں تو اس کی ڈیوڑی میں رکھوا دیا جاتا ہے اب ان بیرلز کے اندر چور چھپے ہوتے ہیں جنہوں رات و رات نکل کر حملہ کرنا ہوتا ہے آپ کو کوئی اور سٹوری یاد آئی جی سر ہیلن آف ٹرائی ہیلن آف ٹرائی اس میں ٹروجن بھارس کے اندر بندے چھپے ہوتے ہیں بندے چھپے ہوتے ہیں جو ایکلی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں چنانچہ مرجینہ چکے اس کی گفتگو بھی سن چکی ہوتی ہے وہ کھولتا ہوا تیل ڈال کر چوروں کو مار دیتی تو اس طرح یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مرجینہ کی اس وفاداری ذہانت اور اس کی حاضر دماغی کو دیکھتے ہوئے علی بابا اپنے بیٹے کی شادی مرجینہ کے ساتھ